آج اگر قدو کی سبزی بنانے والے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور دیکھئے گا کھانے میں بہت ہی جدہ تیسٹی بنتی ہے اور یقین مانیے اس ریسیپی کو بنانے کے بعد آپ ہمیشہ قدو اسی طرح سے بنائیں گے تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے جلوی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچائیں تو آئیے بینہ دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اور دیکھتے ہیں جھٹ پٹ سے بہت ہی جسٹی قدو کی سبزی کیسے بناتے ہیں تو دوستو میں ہوں نیتا اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل کوکوید نیتا میں قدو کی سبزی بنانے کے لیے یہاں پر میرے پاس ہلکا پیلے رنگ کا قدو ہے اس کو کچھا قدو بھی کہا جاتا ہے اس کا چھلکا گرین ہوتا ہے اور اس میں چھلکا چھلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آسانی سے گل جائے گا اس کے علاوہ ایک پکا قدو بھی آتا ہے جو اورنج ہو جاتا ہے اور اس کا چھلکا بھی اورنج ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس وہ قدو ہے تو آپ اسے جرور چھل لیجے گا کیونکہ وہ چھلکا پھر آگے سے گلتا نہیں ہے تو فرینڈز یہاں پر میں نے قدو کو اچھی طرح سے دھو کر اس طرح کے پیسز کٹ لیے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے جیرا 1 ٹی سپون اور اس کے علاوہ دیج پان اور دالچینی کی ڈنڈی لی ہے اور میتھی دانا افکوس بہت امپورٹنٹ مسالہ ہے یہ میتھی دانا ہم کو ضرور لینا ہے تو 1 ٹی سپون میتھی دانا ہم نے یہاں پہ لیا ہے اور سونفلی ہے 1 ٹی سپون اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دھنیے کے بیج ہوتے ان کو ہلکا سا کرش کر کے لیا ہے 1 ٹی سپون اور ایک سوکھی ہوئی لال مرچ لی ہے 1 ٹی سپون ہینگ لی ہے ان سب کھڑے مسالوں کے علاوہ جو مسالے ہم یوز کریں گے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی تو چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اور اس میں ایک بڑا چمت سرسو کا تیل ڈالائے جی بہت ہی اچھی تیسٹی بنتی ہے اوائل جیسے ہی گرم ہو جائے ایک چمت جیرہ ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ میتھی دانا ایٹ کریں گے سیکوینس کا دھیان رکھئے گا کونسی چیز پہلے ڈالنی ہے کونسی باد میں اس چیز کا دھیان رکھئے گا تو تیج پان اور ڈال چینی کی ڈنڈی ہم نے یہاں پہ ایٹ کری ہے اور سوک ڈالی ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون اور سوکھی والی لال مرچ ایٹ کر دیں گے اب اس میں کرش کر کے جو دھنیا کے بیچ ہم نے رکھے تھے وہ یہاں پہ ایٹ کر رہے ہیں اور اب میں ایٹ کروں گی سب سے آخر میں ہنگ تاکہ ہنگ ہنگ ہماری جلے نہ جو بھی سیکوینس میں ہم نے مسالے ایٹ کیے ہیں آپ ویسے ہی ایٹ کیجئے گا نہیں تو اگر آپ لاسٹ میں مسالے ڈالیں گے وہ اگر آپ نے پہلے ڈال دیئے تو وہ جل جائیں گے اور ان کو ہلکا سا بھون لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کددو جو کی ہم نے کات کے رکھا تھا تو دوستو ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی ڈرائے مسالے نہیں ڈالیں ہیں صرف کھڑے مسالوں میں ہم ان کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم ملا لیں گے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو ہماری سبزی کا کلر بہت ہی بڑی آئے اس کے لیے تھوڑی سی ہم ہلدی پاورڈر اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں سبزی جلدی گل جائے تو ہم یہاں پہ سبزی کا پورا نمک اسی سمیے ڈال دیں گے تو یہاں پہ ون ٹی سپن اور تھوڑا سا اور میں نے نمک ایڈ کیا اپنے ٹیسٹ کے ایکوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہو اب اس سبزی کو ہم بس ہلدی اور نمک کے ساتھ کوک کریں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر ہم اس کو کوک کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہم لیڈڑا کر دیکھتے ہیں دیکھیں کددو نے کافی پانی ریلیس کر دیا ہے کیونکہ نمک ڈالا تھا کددو میں الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہری مرچی ہم نے کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تماتر بھی اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہری مرچی اور تماتر کو بھی ساتھ میں تھوڑا سا پکا لیں گے اب ہم کددو کو جب تک پکائیں گے جب تک کی کددو 50% کوک نہ ہو جائے تو ایک بار پھر سے اس کو ڈھک کر پکائیں گے پاہ سے ساتھ میٹ کے بعد جب ہم لیٹ اٹا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کددو کے اندر جتنا موشچر تھا اس نے ریلیس کر دیا ہے اس لئے ہم کو کددو میں الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کافی پانی اس نے ریلیس کر دیا ہے اب ہم اس میں کچھ اور مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ایک چمج بھر کے میں کاشمیری لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور اس سے بہت ہی بڑی آسا کلر آتا ہے ہماری سبزی میں تیکھا زیادہ پسند کرتے ہو تو آپ سیمپل والی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہو کیونکہ یہ تیکھی نہیں ہوتی ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک چمج بھر کے دھنیا پاوڈر اور آدھی چمج بھر کے امچور پاوڈریاں آبے میں ڈال رہی ہوں اب یہ سبھی چجو کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اور پانچ میٹ کے لیے پھر سے ڈھک دیتے ہیں تاکہ یہ سارا مسالہ کددو میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے پانچ میٹ کی بات ہم لیٹ اٹا کر دیکھیں گے اولموسٹ ہماری سبزی کوک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ریلیس کر دیا ہے کددو نے بہت اچھی طرح سے پکی ہے اور بہت بڑیہ دکھ رہی ہے لیکن آبی بھی اس میں کچھ ڈالنا باقی ہے تو دوستو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گھڑ یہ آپشنال ہے اس کی جگہ آپ تھوڑی سی چینی بھی ڈال سکتے ہو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس سے سبزی میں ایک بہت بڑیہ سا فلیور آتا ہے دوستو تو آپ چاہیں تو یہاں پہ گھڑیا چینی ڈال سکتے ہو بلکل تھوڑی سی ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کریں گے اور بلکل تھوڑا سا کالا نمک میں یہاں پہ اٹ کر رہی ہوں یہ بھی اس کے فلیور کو بڑھا دے گا پر دھیان رکھیں گا اپنے سیمپل والا نمک بھی ڈالائے تو اسی ساپ سے کالا نمک ڈالیے اور لاس میس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں تھوڑا سا بھارا دھانیا اور تھوڑا سا اس کو چلا دیتے ہیں بہت ہی سیٹی اور مزدہ سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے یہ آرہا ہے نا مومے پانی دوستو اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائے کرنا تو بنتا ہے آئے ہو بھی ریسیپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس سبزی کو آپ پھوڑی پرانٹھی روٹی نان کسی کے بھی ساتھ انجوائ کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو دوستو ریسیپی پسند آنے پر ویڈیو کے نیچے کا لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ریسیپیز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی